بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے محمد عرفان ان کا سوال ہے السلام علیکم عاصم آہل زہیب ارحان زید یہ نام رکھنا کیسا ہے ان ناموں کے معنی کیا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ چنانچہ یہ جو نام آپ نے پوچھے ہیں ان میں سب سے پہلا نام ہے آسم آسم کے معنی آتے ہیں نگہبان حفاظت کرنے والا آسم نام چونکہ کئی صحابی کا بھی نام گزرا ہے اس لئے آسم نام رکھنا معنی کے اعتبار سے اور نسبت کے اعتبار سے دونوں اعتبار سے یہ نام رکھنا درست ہے آسم نام بہت اچھا ہے معنی کے بھی اعتبار سے اچھا ہے اور چونکہ صحابی کا نام ہے اس اعتبار سے نسبت کے اعتبار سے بھی یہ نام بہت اچھا ہے آسم نام ہم رکھ سکتے ہیں دوسرا نام ہے آہل آہل اس کے معنی آتے ہیں مانوس اسی طریقے سے کمبے والا خاندان والا آہل نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں یہ نام رکھنے میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے لیکن چونکہ معنی کے اعتبار سے زیادہ اچھا نام نہیں ہے اتنے اچھے اس کے معنی نہیں ہیں اس لئے بہتر یہ ہے کہ اس کے بجائے ہم کوئی اچھے معنی والا نام رکھیں باقی آہل نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے یہ جائز ہے دوسرا نام ہے ذہب ذہب کے معنی آتے ہیں سونے کا ٹکڑا ذہب یہ ذال کے ساتھ اگر ہو تو ذال سے ذہبن کے یہ تزغیر آئے گی اور ذہبن سے ذہب کے معنی آتے ہیں سونے کا ٹکڑا اس لئے ذہب نام ہم رکھ سکتے ہیں ذہب نام بھی معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے اس نام رکھنے میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے ایک نام آپ نے پوچھا ہے ارحان ارحان نام یہ بڑے حاسے اگر ارحان پڑھتے ہیں تو بڑے حاسے ارحان یہ تو ڈکشنری کے اندر یہ لفظ نہیں مل پایا ہے باقی اگر اس کو ارحان چھوٹے حاسے اگر پڑھتے ہیں تو چھوٹے حاسے ارحان یہ رہنون کی جمع ہے اور پھر ارحان کے معنی آئیں گے گروی رکھی ہوئی چیز رہن رکھی ہوئی چیز تو ارحان نام چاہے بڑے حاسے ہو چاہے چھوٹے حاسے ہو یہ معنی کے اعتبار سے نام رکھنا مناسب نہیں ہے چونکہ اس کے معنی اتنے اچھے نہیں ہیں ایک نام ہے آپ نے پوچھا ہے زید زید نام رکھنا یہ بہت اچھا ہے زید نام کے کئی صحابی بھی گزرے ہیں اور زید نام کے ہی وہ صحابی ہے جن کا نام باقاعدہ قرآن کریم کے اندر آیا ہے فَلَمَّا قَضَ زَيْدٌ مِّنْهَا وَتَرَنْزَبْ وَجْنَا کہا تو قرآن کے اندر بھی زید نام کے صحابی کا ذکر آیا ہے اس لئے زید نام رکھ سکتے ہیں یہ نام بہت اچھا ہے صحابی کا نام ہے اس لئے یہ نام بہت برکت نام ہے یہ نام ہم اپنی بیٹے کے لئے منتخب کر سکتے ہیں بہت اچھا نام ہے فقط واللہ وعلم